موسیقی 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 کہ آخر کچھے کے علاقوں میں ڈاکو کا کھلا کما کیوں نہیں ہو سکا یہ وہ سوالات ہیں جو ہم اپنے پینالسٹ کے سامنے رکھیں گے حسن صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی اور جبکہ 1990 کی دہائی سے تقریباً ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کچھے کے ڈاکو کے خلاف آپریشن جاری ہے اور ابھی تک ڈاکو کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے کیوں ابھی تک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلوبہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو سکے کون اس کا ذمہ دار دیکھیں اگر دیکھا جائے تو دو تین چیزیں ہیں پہلی بار میں کچھ اداد و شمار آپ کے سامنے رکھنوں یہ کچھے کا معاملہ آج سے نہیں ہے بلکہ 2010 سے ریکھیں آج تک اگر دیکھا جائے تو میں نے پنجاب پولیس محکمہ فائنانس اور دیگر مطلقہ جو بھی اویلیبر سورسز تھے ان سے جو ڈیٹا اور جو کچھ ذرائع سے معلومات مل سکیں 43 سب تک جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے آپریشن کیے گئے کچھے کے علاقے کے لیے جو کے لگ بک کوئی بیس کلومیٹر کی پٹی بنتی ہے اور اس کے لیے اب تک اگر دیکھا جائے تو گیارہ ارب 53 کروڑ روپے سے زائد کے جو ہے فنڈ یہاں پر لگایا جا چکے ہیں جس میں خاص طور پر پانچ اربو روپے جب مجودہ آئی جی صاحب بھی لگا چکے ہیں کچھے کے آپریشن کیلئے بتایا گیا تاکہ ہم جیدی دسلے کی خریداری کر رہی ہیں وہاں پر ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنے ہیں پھر یہ بھی آئی جی صاحب نے یہ بار بار پریس کافس کر کے بتایا اور ہم بھی جب ان سے ملاقات کرتے تھے تو سوار رکھتے تھے کہ آپ نے پانچ چیئر روپے کچھے کے علاقے پر لگا دیا لیکن آج تک پھر وہاں پر جو ہیں وہ ڈاکو دن دناتے پھر رہے ہیں آپ ان پر کابو نہیں پاسکے تو ان کا یہ خیہ کہنا تھا کہ ہم نے کچھ پٹی جو ہے وہ کلیئر کر دیا اور کچھ جنگوں پر جانے کی ہم بھرپور طریقے سے تیاری کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور اور ان کی پوری ٹیم آہ اگر دیکھا جائے تو سیاستداروں کے خلاف کاروائی کرنی ہو آہ آٹھ فروری میں فارم فوٹی سیون کے تحت کسی کو جتوانے کے لیے اقدامات کرنے ہو یا خود ان کی پوزیشن ہو گرفتاریاں ہو اور آٹھ فروری سے لیکن کچھے کے علاقے کے گرفتاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پنجاب پولیس وہاں پر پوزیشن ان کی نکام ہوتے دکائی دیتی ہے کل جو سانیہ ہوا مہرین میں آپ کے سامنے چار پانچ سوال اٹھاتا ہوں عوام کے سامنے بھی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے پاس وہ چین والی اے پی ایس موجود نہیں ہے تو آپ یہ گاریاں کیوں استعمال کر رہے تھے وہ جو پانچ چھے عرب روپے اور لگ بک جو دس سالوں میں گیارہ عرب 53 کروڑ پیسے زائد کا یہاں پر لگایا گیا اس کا آرڈٹ کیوں نہیں کیا جانا چاہیے اور یہاں پر جو فنڈ لگائے گئے وہ کہاں پر جاتے رہے کس کی جے میں جاتے رہے کون پاکٹ میں ڈال کر دندن آتے پھر تارا دوسرا سوال جب یہ سانیہ ہوا اور جب وہ آپ کو اندازہ تھا کہ پانی اوپر چر آیا ہے اور دینجریس سیچویشن بن رہی ہے گذشتہ سالوں میں بھی یہی کچھے کے ڈاکو آ کے بھرپور طریقے سے آپریشن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے کیوں ایک ٹائم کے بعد ان کے ساتھ اکسیس آپ نے ختم کر دی وہ کون بتانے والے تھے چار گھنٹے تک یہ پولیس کے جوان وہاں پر موجود رہے ان کی گاریاں خراب رہیں اور کس نے ان کو کنوے کیا ڈاکووں کو کہ آپ یہاں پر پولیس اہلکار موجود ہیں آپ ان کے خلاف کاروئی کریں یا ان کو کس نے کنوے کیا ان کو کیسے یہ اطلاع پہنچیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ بیس کلومیٹر کی پٹی حکومت نے شہارتوں پر کمیٹی بنا دیا حسن صاحب ایسے کون سے اقدامات ہوں گے جو ماضی میں نہیں ہو سکے دیکھیں ماضی میں کیا ہوتے رہے کمیٹی ہمیشہ بناتی ہے پنجاب حکومت آپ اس کو سائٹ پہ کریں کمیٹی نے کیا کرنا ہے لیکن حقائق تو وہاں کو جاننے کا حق ہے میں بھی جاننے کا حق رکھتا ہوں ڈی پی او رزوان گندل وہاں پر تائنات تھے جو کہ سینئر آفیسرز ہیں پنجاب پولیس کی ایک پولیسی ہے وہ پولیسی کیا ہے پولیسی یہ ہے کہ جو چند ایک بڑے ازلاع ہیں لائک سیالکوٹ ہے باولپور ہے اسی طرح رحیم یار خان ہے اس طرح کے بڑے ازلاع ہیں وہاں پر گریڈ انیس کا آفیسر لگتا ہے تو کیوں آپ نے رزوان گندل جو کہ ایس ایس پی سینئر ترین گریڈ انیس کے آفیسر تھے کمان رکھتے تھے یہ وہی رزوان گندل ہے کہ جب پاک پتن کا معاملہ بنا تھا وہ بشرا بی بی والا تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور پھر بعد میں یہ کلیر پائے تھے لیکن زبردستی ان کو ہٹا دیا گیا تھا پنجاب بدر کر دیا گیا تھا یہ وہاں پر کام کر رہے تھے انہوں نے وہاں پہ ڈاکوں کو لگام ڈالی ان کے خلاف آپریشن شروع کیے گئے پیسے کا استعمال شروع کیا گیا ان کو ہٹا دیا گیا اس کی بھی ایک کہانی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ جب یہ معاملہ لگنے لگا تو معلوم ہوا کہ کہیں سے جو کہ مار روڈ پہ ایک بڑا معروف دفتر ہے جسے وزیراعلا آفیس کہتے ہیں وہاں سے یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ ان کو چھوڑیں آپ نے یہاں پر جو ہے عمران احمد ملک صاحب کو لگانا ہے عمران ملک صاحب کے لیے آجی صاحب جو ہے وہ ڈٹ گیا آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ ان کو بھکر لگا دیتے ہیں وہ بڑا ایک بڑا زلہ ہے ڈاکوں کا ماں پر اپریشن چل رہا ہے ڈینجرس سیچویشن بن جائے گی لیکن یہ کہا گیا کہ ہماری مجبوری ہم نے ان کو ماں پر لگانا ہے کیا رزمان گوندل کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے ان کی وجوات کیا تھی ان کو ہٹانے کی نمبر اے نمبر دو نمبر دو محرین آپ نے ان کو ہٹانے کے بعد آج آپ نے ان سمیت جو آپ نے سفارش پر مبجینہ سفارش پر آپ نے تائناتی کی تھی جو کہ آج تک ہمیں کرائیٹیریا نہیں پتا چلا کہ وہ انٹروو میں کون سے ان کے آپ نے زاویے یا ایس او پیس دیکھے کہ یہ جائیں گے تو ڈی پیو رہیم یار خان بننے کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں گے اس سے پہلے بھی معاملہ بنا اب بھی یہ معاملہ بنا اب آپ نے آج ان کو اویس نہیں کر دیا کیونکہ کل وزیراعلا نے وہاں پر جانا ہے وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے شاید الیکشن کمیشن کی وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں اس کی پروپورول کے بعد انہوں نے جانا تھا آج آپ ان کو ہٹا کر جس نے اتنی شہاتیں جس کے پوزیشن میں ہوگی جس کے دور میں یہ حالات ہوئے اس کے خلاف کیا کوئی قانونی کاروائی ہوگی کیا ان کے سفارشی کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی ان کو یہاں پر پوائنٹ کیا گیا وہ اس کی وجوہات کیا تھی اب دوبارہ آپ نے ریزوان گوندل کو وہاں پر تائنات کیا یہ وہ سوالات ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دوسری چیز جو آج تک یہ بات کی جاتی ہے وہاں پر آپ نے مطرف لٹھانی گینگ تھا کوش گینگ تھا کوش گینگ کے حوالے سے کیا آپ کے پاس ریپورٹ نہیں پہنچی تھی میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر کامران خان جو پہلے سیف سٹی میں تھے وہاں پر لگے تو ان کو بقاعدہ ایک جلاس میں یہ بتایا گیا کہ بھرپور طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں گٹ کر سکتے ہیں تو کیوں وہاں پر بھرپور طریقے سے مجودہ آئی جی پنجاب سیاستدان اس کی پروٹوکول سے ان کی رہنمائی سے اور بڑے بڑے دعوے اعلانات بیانات دینے کے علاوہ کاغذی کاروائی کے علاوہ کیوں انہوں نے بروقت ایکشن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا یہ جو بارہ شہادتیں ہوئی ہیں کیا آج آپ پھر دوبارہ کمیٹی بنا کر یہ فیصلہ کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے آج بھی کچھے کے علاقے میں محسن نظر نقوی صاحب وہاں پر گئے پہلے جب محسن نظر نقوی صاحب تھے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کا احوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں خود اس ایک اجلاس میں موجود تھا جہاں پر یہ معاملہ زیر کو لائے گیا بیس عرب روپے کا پیکج تھا انہوں نے کہا اگر بیس عرب روپے وہاں پر پل بنا دیے جائیں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں ان کا لنک بہتر کر دیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں بیس عرب روپے لگانا کس کی ذمہ داری تھی موجودہ حکومت کی ذمہ داری تھی تو وہاں پر تعلیمی وہاں پر لوگوں کو روزدار کیوں نہیں دیا گیا پل کیوں نہیں بنائے گئے داکلہ پنجاب کیپنٹر نورل امین مہنگل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ نورل امین صاحب آپ کے وقت کا جس اتنا دلخراشی واقعہ پیش آیا کیا صوبائی پولیس کے درمیان جو ہے کوئی بھی کوارڈینیشن نہیں ہوتی ہے بالکل یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس میں پنجاب پولیس کے بارہ اہلکار شہید ہوئے ہیں اور ساتھ ہیں جو زخمی ہیں یہ جناب ایک ریڈ لائن ہے جو کہ ان مس کرینس نے کروس کی ہے انہوں نے پنجاب پولیس کی رٹ کو نہیں بلکہ حکومت پنجاب کی رٹ کو انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کی ہے and we are extremely concerned about it we understand that the area is complicated یہاں پہ تین سوبوں کے سرد ملتے ہیں یہاں پر terrain is very tricky یہاں پہ دریاں سندھ ہے جس میں آج کے لئے پانی چڑھا ہوا ہے اسی طرح جو گنے کے کھیت ہیں dense ہیں بہت زیادہ جن کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ایک صوبے میں آکے کاروائی کرتے ہیں دوسرے صوبے میں جا کے چھپ جاتے ہیں اور چونکہ صوبوں کے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے مابین کوارڈنیشن نہیں ہوتی تو اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں سو آج جو ہماری میٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے اس میں دی گوڈ تینگ ہے اس کے جی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ڈی آئی جی سکر وز ہیر باقی ہمارے سینر پولیس کے آفیشلز انکلوڈنگ آئی جی ساہ وز ہیر اور we have agreed کہ جب تک جو ہے وہ ہم مل کے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں یہ جو ہے معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا we agreed کہ جی یہاں پہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہونی چاہیے we agreed کہ جی اگر ان کے پاس انٹی ایرکرافٹ گنز ہیں ان کے پاس راکیٹ لانچز ہیں تو یہ والے جو چیزیں ہیں اکلوڈنگ جو کوارڈ کارپٹرز ہیں سرویرنس کیلئے ہیں یا پھر جو پیلوڈ والی ہیں وہ پنجاب پولیس کے پاس اور سندھ پولیس کے پاس بھی ہونے چاہیے یہ we agreed کہ جی ان کی جو لوجسٹکس ہیں ان کی جو ان کی ٹیکنیکل سرویرنس ہے وہ ہم کریں اور ان کو جو ہے وہ ہم ٹاف ٹائم دیں دیکھیں منگل صاحب بات اتنی سی ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے گولے ہیں ان کے پاس سو سیونٹی فائی فار آر بھی موجود ہے لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا اسلا بھی ایک تو پہنچ جاتا ہے حکومت بروقت اس کے خلاف پتہ نہیں کہاں رہتی ہے لیکن اب موجودہ سیچوشن یہ ہے کہ نو گو ایریا کی بات کی جاتی تھی نو گو ایریا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر موجود ہے پولیس جا نہیں سکتی ایک لیمٹ سے زیادہ مختلف جگہ پہ نو گو ایریا پر کیوں جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جاتا کیوں حکومت غلط بیانی سے کام لیتی ہے یہ تمام ایرئیز ایک وقت میں بلکل نو گو ایرئیز تھے پنجاب پولیس نے یہاں پر اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کی ہے یہاں پر پکٹس لگی ہوئی ہیں یہاں پر چیک پوسٹ ہیں یہاں پر ریورین پوسٹ ہیں یہاں پر کیمپ سم اسٹیبلش ہم نے کی ہوئی ہیں اور یہ کیمپ جہاں پر حملہ ہوا ہے یہ دیپ انسائید اکچہ ایریا بلکل ان کے ہم گردن پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ان کی سانس تنگ تھی اور یہ انہوں نے ریئیکٹ کی ہے بٹ وی آر سٹل ایڈمنٹ ہمارا اور پنجاب پولیس کا مرال ہائی ہے بیکز وی آر سپورٹ پر مورال ہائی ہے اس میں چیف منسٹر ہز اگرید کہ جتنا بھی سپورٹ ہے ویپنری کے حوالے سے فنڈز کے حوالے سے کپنٹ کے حوالے سے اس میں جو بھی چیزیں ان کو چاہیے ہیں پنجاب پولیس کو وہ بلکل وہ کر کے دے رہی ہیں چیز انٹچ پل پل کی خبریں وہ لے رہی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے جو ہیڈ منی ہے چیف منسٹر نے وہ پہلے دس لاکھ روپے تھی وہ جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک کروڑ روپے تک کر دی ہے اور اس میں جو ہے وہ ایم شور دس بل ہیلپ اس جو ان کی لیڈرشپ ہے جن کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ٹھیک ہے یعنی اربو کے لئے تو اقراجات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں بہت شکریہ نوریل عمین صاحب آپ کے وقت کا عدل صاحب آپ کی طرف آنگی جس طرح سے نوریل عمین صاحب بتا رہے ہیں کہ کوارڈینیشن نہیں ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا لاب ہے یہ نیکلیجنسی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اور بھی واقعہ جو پیش آتا ہے فیوچر میں تو کیسے یہ نبٹا جائے گا کچھے میں آپریشن کے نام پر اربو کے اقراجات کے پھر ہمیں کیا نتائج مل رہے ہیں دیکھیں یہ ہیڈ منی رکھ دیں آپ فوری آپریشن کر دیں ان کو وقتی طور پر وہاں سے بگھا دیں کئی ڈاکو آپ مار دیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکو کا عملہ نہیں تھا یہ دہشت گردی تھی جس حداظ میں انہوں نے جو سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ریاست پاکستان کے اسٹیبلشٹ ایریاز ہیں وہاں پر یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور جو کریمنل مافیا ہے اور یہ جو دہشت گرد ہیں وہ کھلے عام وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور ریاست کا رسپونس بہت سلو ہے اچھا ہم جو گزشتہ کئی دنوں سے ملک میں یہ بات ہو رہی ہے نا یہ عظم استحکام جس کو ہم نے پولیٹی سائز کر دیا ہے جس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ملک بھر میں ہو رہا ہے جس میں اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بتایا تھا کہ یہ کریمنل مافیا اور دہشت گردوں کا گٹ جوڑ ہے اور یہ کریمنل مافیا دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ان کا نیکسس ہے کہیں پہ ان کو فائنینشلی فیسلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہیں پہ ان کو لوجسٹیکس اور بہت سی سپورٹ دیرہا ہوتا ہے تو یہ اس کا عملی مظاہرہ ہم اب آئے روز دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہو گیا جس طرح نور الامین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ریڈ لائن کروس کر لی ہے یہ بڑا بہت لیٹ سمجھ آیا یہ ریڈ لائن تو کئی مرتبہ کروس ہو چکی ملک کے چاروں صوبوں میں یہ حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں دیکھیں یہ پولیس کی استعدادے کار ہمارے کانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعدادے کار پر سوالات اٹھ رہے ہیں ہماری انٹر پروینشل کوارڈینیشن ہے اس پہ سوالات ہمیشہ سے اٹھتے آئے ہیں اور اٹھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں اسی وقت اب اڈریس ہو سکتی ہیں کہ ہم عظم استعقام کے معاملے پہ سیاست کرنے کی بجائے جو کہ ہول آف نیشن اپروچ ہے جس میں ایک بلٹی دومین میں کام کرنا ہے جس میں نائٹ ویجن ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اتنی واس ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے پھر ڈاکو کے پاس کیسے جو ان کے پاس ٹیکنالوجی آگئی کہیں نہ کہیں تو پھر کوئی سیاسی محارکات دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پیچھے آئی جی اسمان صاحب جو ہیں ان کو کیا پتا نہیں ہے کہ ان کی پولیس کی کیپیسٹی کیا ہے ہماری پولیس کی استعدادے کار کیا ہے بنیادی طور پہ میں یہ جس کو آپریشن کہا جاتا ہے آپریشن نہیں بلکہ یہ ایک جو ایک پلان کا نام ہے اس میں یہی تو کام ہونا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیپیسٹی بیلڈنگ کرنی ہیں آپ تمام چیزیں فوج کے اوپر رینجرز کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے آہر کب تک چھوڑیں گے یہ آپ کو مل کے تمام اس سے متلکہ اداروں کی جو کیپیسٹی بیلڈنگ ہے ان کی جو تربیت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو دیگر ایون عدالتیں جو اس سارے معاملے سے جڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ریاستی ادارے ہیں آپ دیں ان کی استعدادے کار بڑھانی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیجسلیشنز ہونی ہیں یہ ون ٹائم آپ نائٹ ویجن کیمرے دے کے یا آپ ایک دفعہ چڑھائی کر کے یہ معاملہ ختم نہیں کر سکتے اس وقت واقعی ملک بھر میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ بھی جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونی ہے یہ جو کچھے کے ڈاکو ہم کہتے ہیں یہ ان کو دہشتگرد کا کہا جائے ان کی ٹریٹمنٹ دہشتگردوں کی طرح کی جائے اور بلکل ریاست اس طرح ریسپانڈ کرے جس طرح دہشتگردی کے اس طرح کے معاملات میں ریڈ لائن کروس ہوتی ہے اور اس میں ریسپانڈ کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں نا جس طرح حسن صاحب یہ اداد و شمار بتا رہے تھے کہ بیس کلومیٹر کی پٹی ہے اس میں آپ نے چیلیس پین تالیس آپریشن کر دی ہیں ہر سال یہ نیاد تماشا دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے جو کتنے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں انہوں نے راکٹوں سے عملہ کر دیا ہے اور یہ آپ دنیا میں کیا آپ دنیا کو کیا ایک اپنا ایمیج پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک سوفٹ سٹیٹ ہے یہاں پر یہ چند ڈاکو جو ہیں انہوں نے ریاست کا تماشا بنایا ہوا ہے لیکن ان کو اب کیا بتائیں کہ اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ریاست کا ایک منصوبہ ہے اس میں ہمارے سیاستدان تو سیاست سیاست کھیل رہے ہیں اس معاملے پہ ہمیں عظم استحکام پہ فوری طور پر ابھی کل ایسی سی نے بھی سرب روپے کی منظوری بھی دیا ہے لیکن اس معاملے پہ ہول آف دی نیشن اپروچ کے ساتھ جانا ہوگا یہ جو فنڈز منظور کر لینے سے یا یہ کوئی اناؤنسمنٹ کر دینے سے یا فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر بات کر دینے سے اب صرف بات نہیں بنے گی ان اس میں پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا یہ پورے ملک کا مسئلہ اب یہ صرف کچھے کے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ملک بر میں اس وقت جو ابھی ریپورٹ سامنے آئی ہے نا انٹیلیجنس کی یہ جو بہت سی وارداتیں ملک بر میں اغوا برائے تاوان بتا یہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں اس کا جو نیکسس ہے جب یہ اس کو ٹریس کرنے نکلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی یہ ان کے روابط ہوتے ہیں اور یہ جو دہشت کا نیکسس ہے جس کو اب توڑنے کی ضرورت ہے اب یہ صرف کچھے کے علاقے کی بات نہیں ہے یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے بتا اغوا برائے تاوان یہ تمام چیزیں وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں تو یہی تو بات کی جاری ہے گزشتہ دو مہینوں سے ٹھیک ہے لیکن سب کو سیاست سیاست کھیلنے کی پڑی ہوئی ہے بلکل سیاست سیاست کھیلنے کی جو ہے سب کو پڑی ہوئی ہے سب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے عدیل صاحب بھی بتا رہے ہیں اور حسن صاحب بھی بتا رہے ہیں اور گزشتہ سال ہم نے دیکھا تیسے اپلک انتخابات ہونے تھے لیکن نہیں ہو سکے اور یہ وجہ بنائی گئی کہ انتخابات اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ کچھے کے علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے پولیس وہاں پر مصروف عمل ہے اور پھر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھے کے علاقے میں استحقام نہیں آ سکا اور کچھے کے جاکو کا پکا جو بند بستا ہے وہ نہیں ہو سکا تو ایسے میں صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں پھر کیا واقعی اب ہمیں جو ہے آپریشن ضربے استحقام کی کچھ ایسی کوئی ضرورت ہے جس طرح سے عدیل صاحب بتا رہے تھے دیکھیں میرا کچھ تعلق ہے پولیس کے محکمے کے ساتھ میرے والد صاحب بھی پولیس کے محکمے سے ان کا تعلق تھا تو میں اس بارے میں تھوڑی سی ہسٹوریکل بات بھی کرنا چاہتا ہوں جب پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر شروع ہوئی وارن ٹیرر کے بعد اور خاص طور پہ دوزار آٹھ کے بعد جب سوات آپریشن اور دیگر چیزیں لانچ کر دی گئیں تو کلیم یہ تھا کہ پاکستان کی حدود کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں ہمارے قبائلی علاقے دیگر علاقے جہاں پہ پاکستان کے باہر سے فنڈڈ جس میں انٹرناشنل ٹیررزم بھی انوالڈ تھی انٹرناشنل تحریکیں بھی انوالڈ تھیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے ملٹری آپریشن اور دیگر چیزوں کو وہاں پہ آتھرائز کیا جب یہ کیا جا رہا تھا اس وقت بھی جو سیکیورٹی جو سیویلین سیکیورٹی ایجنسیز تھیں یعنی پولیس اور دیگر ایجنسیز ان کے اندر یہ بحث تھی کہ اگر یہ علاقے پاکستان کے اندر ہیں تو یہ آپریشن افواج پاکستان سے کیوں کروایا جا رہا ہے یہ پولیس کیوں نہیں کر رہی اور سب لوگ واپس کاؤنٹر میں یہ کہتے تھے کہ پولیس کو جتنی بھی یہ رسپانسیبیلٹی دے دی جائے پولیس یہ ڈیلیوری نہیں کر سکتی صرف فوج کر سکتی ہے اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ ابھی دوزار آٹھ میں دس میں تیرہ میں جو آپریشنز ہوئے وہ اس کلیم کے اوپر ہوئے کہ ابھی پاکستان کی سرحد کے اندر بھی ملٹری کو بلا لیتے ہیں رینجرز کو بلا لیتے ہیں وہ ایک ملٹری آپریشن کر کے دہشت گردی سے جان چھوڑوائیں گے دیگر اس طرح کے اناثر سے جان چھوڑوائیں گے اور اتنے عرصے کے اندر ہم اپنی پولیس کی کپیسٹی بلڈنگ کر لیتے ہیں پنجاب پولیس کو کے پی پولیس کو سندھ پولیس کو بلوچستان پولیس کو بہتر بنا لیتے ہیں تاکہ دس پندرہ سال کے اندر ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ افواج پاکستان صرف سرحدوں کی حفاظت کریں اور انٹرنل سیکیورٹی خواہ پنجاب کا کچھے کا علاقہ ہو یا ہمارا قبائلی علاقہ ہو یا بلوچستان کے علاقے ہو یا انٹیئر سندھ ہو وہ پولیس اور سیویلین گاورمنٹ ڈیموکراتک کنٹرول کے نیچے کریں گی جب سے اس پرامیس کے ساتھ ہم ماضی کے اندر ملٹری آپریشنز کرتے رہے کہ نہیں نہیں ہم اس تھی یہ ٹیمپریری سولوشن ہے اصل میں پولیس کا کام ہے پولیس کو کرنا چاہیے ان کی فنڈنگ کرتے ہیں اس پرامیس کے اوپر پولیس کے اندر ریفارم لاوز بھی لائے گئے پنجاب کے اندر پولیس کا نیا قانون لائے گیا ویسے پولیس آرڈر دوزار دو آیا کے پی کے اندر دوزار سترہ کا قانون آیا لیکن پتہ یہ چلا کہ صرف قوانین لا کے یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا جب تک کیاپٹن عثمان صاحب جیسی لیڈیشپ پولیس کے اندر موجود رہے گی جن کا فوکس پولیٹیکل چیزوں کے اوپر کچھ زیادہ نظر آتا ہے جن کا فوکس دیگر کاروائیوں کے اندر کچھ زیادہ نظر آتا ہے جن کے اوپر الیکشن کمیشن کے اندر الگیشنز ہیں جن کے اوپر تقریباً ایک حکومت کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی جن کے ساتھ سہمت نہیں ہے جب تک اس طرح کی لیڈرشپ ہوگی اس طرح کے لوگ ہوں گے جس طرح ڈی پیو ڈیلیور نہیں کر سکتی اور بار بار ہمیں مجبوراً کبھی ٹو فورٹی فائیو میں فوج کو ایکٹین ایڈی سیول پار کرنا پڑے گا کبھی کوئی فوجی آپریشنز لانچ کرنا پڑے گا کبھی کچھ اور کرنا پڑے گا یہ کام مجبوراً ہم فوج کو دیتے ہیں دیگر لوگوں کو دیتے ہیں آپریشنز لانچ کرتے ہیں باقی ساری دنیا کے اندر اگر نیو یوک میں حالات خراب ہوں تو فوج نہیں آتی اس کی پولیس ٹھیک کرتی ہے اگر لنڈن کے حالات خراب ہوں تو فوج نہیں آتی اس کی پولیس ٹھیک کرتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نو گو ایریا کیا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک ایسا ایریا ہو جس کے اندر ریاست جا نہیں سکتی چلیں آپ نے بورڈر کے قریب کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ دشمن ایجنسیز کام کر رہی ہیں آپ نے کبھی علاقہ غیر کہہ دیا کبھی نو گو ایریا کہہ دیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر نو گو ایریا ہو ایک ایسے ملک کا جس کی ناقابل تسخیر جس کا ڈیفینس ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نو گو ایریا موجود بھی رہے اور پولیس والے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ سوری میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہہ سکوں صرف ایک چھوٹا سا جملہ اب سے چند سال پہلے میں نے اور کچھ دوستوں نے سوچا کہ شبرات کے اوپر کوئی ہمیں پھل جڑی جلانی چاہیے ان کے پاس کچھے کے ڈاکوں کے پاس راکٹ لانچر اور انٹی ائرکرافت میزائل کیسے پہنچے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہو اور پولیس کو ہم کہیں کہ نہیں نہیں پہلے بھی آپ تھوڑی محنت کر رہے تھے اب بھی کریں گے بھئی آپ نہیں کر رہے تھے اس کے اوپر محنت آپ نے پیسے لیے اس کے نام کے اوپر آپ آج جا کے شہیدوں کے لواہیکین کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ بچارے شہید ہو گئے ان کے لواہیکین اس وجہ سے لواہیکین ہیں شہیدوں کے کیونکہ آپ نے اپنا کام نہیں کیا پولیس کی لیڈرشپ نے جو کرنا چاہیے تھا ایک طرف یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر موبائل کی سگنل نہیں جاتے اور دوسری طرف وہاں پہ وہ بندے بیٹھے تھے پھر اطلاع وہاں تھا کیسے پہنچی ڈاکوں کو کہ یہاں پر پولیس ہیلکار یہاں پر موجود ہیں اور پھر کیسے ماتے آئیں کیسے ان کے پاس ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس یہ تمام تار کھوچے ہیں تو یہ پنجاب پولیس کی سب سے بڑی نائلی ہے جی بلکل کہیں نہ کہیں سے تو سہولتکاری ہو رہی ہے یہ اہم سوال آتا ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہے اور جبکہ شہدہ کے اہل خانہ بھی یہی سوال کر رہے ہیں اگر بروقت کاروائی ہو جاتی چار سے پانچ گھنٹے میں تو اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا تو اس کے ساتھ ہی مجھے بریک لینی ہے واپس آئیں چھوٹی سی بریک کے بعد سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین اور تحریک انصاف کے لیے اسلامباد میں جلسہ کرنا ایک بڑا چالنج بن چکا ہے ایک طرف جہاں وزیراعالہ کے پی کے لیے امین گنڈاپور نے ہر صورت جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا وہیں آزم سواتی کی سب صویرے جیل میں امران خان سے ملاقات اور پھر جلسہ منسوک کرنے کا اعلان ایسے میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں امران خان کی بہن علیمہ خان کی ایک آرڈیو سامنے آتی ہے جس میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ آزم سواتی صبح ساڑھے سات بچے امران خان سے ملنے کیوں گئے اجازت کیسے مل گئی پارٹی چرمن تو باہر بیٹھے ہیں فیصلے تو یہ خود کرتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے اور بانی پیچھے کو نکالنے کی بات آتی ہے تو یہ ان سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں جلسہ منسوک کیوں ہوا ایسے میں امران خان صاحب کا ردعمل بھی سامنے آ چکا ہے عدیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور جس طرح سے امران خان صاحب کی جانب سے جلسہ منسوک کرنا یہ ایک خوشائند ہے اور مصبت پیغام بھی ہے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں نوربلائز ہوتی ہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کیا امران خان صاحب کو آٹھ سیپتمبر کو ہونے والے جلسے کی یقین نہانی کروا دی گئی ہے آپ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی دیکھیں سیاسی چیزیں تو نوربلائز ہونے میں وقت لگے گا لیکن جب سے امران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے یہ پہلا بازابتہ مصبت پیغام ہے جو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دیا گیا ہے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ امران خان جو یہ کہا کرتے تھے کہ چاہے پچیس مئی دو ہزار بائیس کا معاملہ ہو چاہے نو مئی کو جس طرح لوگ باہر نکلے چاہے جب وہ ریلی لے کے آ رہے تھے پھر ان میں اس وقت ان کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی ان کو اس وقت بتایا بھی گیا کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کچھ شر پسند ناصر جو ہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن ابھی ان کو کیوں خیال آیا کہ انہوں نے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی بڑی خوشائن بات ہے کہ انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے ایک اور نو مئی ہونے سے بچایا ہے انہوں نے آج جیل میں اس پہ اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس پیغام آیا اور اس کے بعد ان کی مشاورت سے جلسہ جو ہے یہ ملتوی ہوا اس کو کوئی مس انڈرسٹیننگ یا انہوں نے کوئی اور رنگ نہیں دیا یہ بنیادی طور پہ ان کی ایک سیاسی چال بھی ہے اور انہوں نے ایک سیاسی پتہ پھینکا ہے جس سے ان کے جو سیاسی حریف ہیں وہ واقعی بڑے پریشان ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں کچھ جب یہ بات چیت چلی اور انہوں نے معافی مانگنے کے حوالے سے بھی بات کی تو ان کو تانے دینے شروع کر دیئے کہ دیکھیں جی یہ پاؤں پڑ گئے ہیں تو آج بھی یہ یعنی گزشتہ روز سے یہ ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے بلکہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا جلسہ ملتوی کرنے کا یہ ایک رات ذرائع بتا رہے ہیں کہ صبح نہیں ایک رات پہلے یہ جو ان کے پاس پیغام آیا عوام کو موبیلائز کیا جاتا ہے پھر بعد میں اچانک سے جلسہ منصور کر دیا جاتا ہے عوام کے اعتماد کو بھی تو ٹھیس پہنچتی ہے حضرت صاحب آپ کی طرف آؤں گی جیسے کہ آزم صباتی صاحب کیا پیغام لے کر گئے عمران خان صاحب کے پاس اور بڑی غیر معمولی ان کی ملاقات ہوئی سب ساڑے ساتھ بجے دیکھیں میری اس پر جو اطلاعات ہیں اس میں کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو یہ کہ اطلاعات ملی کہ وفاقی وزیر کو جب یہ اندازہ ہوا کہ ایک طرف ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور دوسری طرف انتہائی ایک سمات ہو رہی ہے اور تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو اگاہ کر دیا جائے کہ ایسا ایک نیا مسئلہ کریئٹ ہو سکتا ہے اس کو لیکھتے ہوئے وفاقی وزیر جو بہت امپورٹنٹ ہے وفاقی وزیر پوری کیبنٹ میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پھر میری اطلاع یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا ان کو بتایا ہے کہ یہ سیچویشن ہے پھر علی امین گنڈاپور وہ تو بات درست ہے یہ پہلے ہی ان کا یہ بیانی ہے کہ حکومت کے ساتھ چلنا ہے بیہائنڈ دا سین اور آنڈ دا سین رینا میں آپ کے ساتھ ہوں وہ پھر یہ معاملہ لے کے ان کی میٹنگ ہوئی جس میں بریسٹر گوہر اور شبلی فراز اور یہ جو ہے آزم سواتی صاحب اور میری کچھ اہم جو پی ٹی آئی کے زمدران ہیں ان سے میرا بات چیت ہوئی اور سین رہنماؤ سے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بات چیت ان تک میسیج کنوے ہوا تو پھر وہاں پہ میسیج کنوے ہوا علی امین گنڈاپور صاحب نے رابطہ کیا اور ان کو کنوے کیا کہ خان صاحب یہ مسئلہ ہے تو پھر وہاں پر جا کے یہ ٹیم کی انہوں نے حقائق سامنے رکھے اور یہ ایک مصمت پیشرف شروع ہوئی لیکن اب یہ معاملہ تو شروع ہو گیا اب پی ٹی آئی جو پانچ بار جلسہ مرتبی کر چکی ان میں کوئی وہ ایک سٹیٹیجی نظر نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے پارٹی کو لے کے چلنا ہے جلسہ کسی اور مقام پر بھی منتقل کر سکتے تھے حالات کو کسی اور سیچویشن پر بھی لے کے جا سکتے تھے لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ جلسہ کس ساتھ تک کامیاب ہوتا ہے کتنی اب آپ نکالتے ہیں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ جب وہ فاقی وزیر نے ان سے ڈابتہ کیا لیکن اہم سوال یہ بھی ہے کہ اب آٹھ سبتمبر کو جلسہ ہوگا یہ بھی تو دیکھنا ہے کوئی رکاورت تو نہیں پیدا ہو جائے گی تو اسی پر نظر شامل کریں گے ایک بریک واپس آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ارسا صاحب آپ کی طرف آوں گی جس طرح سے جلسہ ایک جلسہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے چالنج بن چکا ہے تو کیا آٹھ سبتمبر کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر پائے گی دیکھیں یہ تو کہنا مشکل ہے کیونکہ اس جلسے کے اندر بھی اور پچھلے جلسے کے اندر بھی آخری دن تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے تھے ان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جلسہ کریں گے اور پھر آخری دن اب ہر قسم کی بات ہو رہی ہے کہ صبح ساڑھے ساتھ پجھے میٹنگ ہوئی یہ ہوا وہ ہوا جس کی بیسس کے اوپر یہ جلسہ ڈیلے کیا گیا تو آئندہ اب یہ دوسری دفعہ ہو چکا ہے جلسہ ڈیلے تو آئندہ کیا یہ شیر آیا شیر آیا والی کہانی ہے کیا لوگ اب اس کو رسپانڈ کریں گے وہ لوگ جو نالا ہیں ان کو کیا گارنٹیز دی جائیں گی جو لوگ اپنے خرچے کے اوپر ایک شہر سے دوسرا شہر آ رہے تھے یا ایک سوبے سے دوسری جگہ آ رہے تھے کیا وہ واپس ہر دفعہ اپنا اس طرح کا خرچہ کریں گے چھوٹی دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو میرے خیال میں اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ان چیزوں کے بارے میں بڑی سیریسلی سوچنا چاہیے لوگ بظاہرین جتنے بھی سرویز ہیں یعنی اس قیادت کو سوچنا ہوگا بلکل سار صاحب اس کے ساتھ ناظر پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حلی کے بعد